سلعہ حدیبیہ کا قصہ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلعہ حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر مقام غمیم پر حالات معلوم کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں لہٰذا تم دائیں طرف کھو ہو جاؤ اللہ کی قسم حضرت خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کافلے کی خبر اس وقت ہوئی جبکہ یہ لوگ این ان کے سال پر پہنچ گئے اور انہیں اس کافلے کا غبار نظر آیا جب حضرت خالد کو پتا چلا تو انہوں نے گوڑا دوڑا کر قریش کو آپ کی آمد کی اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اس اونٹنی کا نام کسوہ تھا لوگوں نے اسے اٹھانے کے لئے عرب کے رواج کے مطابق ہل ہل کہا لیکن وہ بیٹھی رہی تو لوگوں نے کہا کسوہ اڑ گئی ہے کسوہ اڑ گئی ہے آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کفار مکہ مجھ سے جونسی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا پھر آپ نے اس اونٹنی کو جڑکا تو وہ فوراں کھڑی ہو گئی پھر آپ نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور وادیہ حدیبیہ کے آخری کنارے پر کڑاؤ ڈالا جہاں ایک چشمہ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے اس چشمے میں گار دو صحابہ نے وہ تیر اس چشمے میں گار دیا تو جب تک صحابہ رضی اللہ عنہ وہاں رہے اس چشمے سے پانی نکلتا رہا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس سے خوب سے راب ہوتے رہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنے قوم خزاہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے اور یہ لوگ اہل تہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے انہوں نے کہا میں قاب بن لوی اور آمیر کے پاس سے آ رہا ہوں انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑھاو ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سمان لے کر آئے ہیں حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیائی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے تو آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئی ہیں حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لیے صلح کرنے کو تیار ہوں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کرے گئے اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ان سے اس دین کے لئے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے یعنی مجھے مار دیا جائے اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا حضرت بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کرتے ہیں اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان میں سے سرمتدار لوگوں نے کہا تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ حضرت بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتائی تو حضرت قروا بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لئے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں انہوں نے کہا رکھتے ہو اروا نے کہا کیا تم میرے لئے اولاد کی طرح نہیں ہو انہوں نے کہا ہاں اولاد کی طرح ہیں اروا نے کہا کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک و شبہ ہے انہوں نے کہا نہیں اروا نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل اکاز کو تمہاری مدد کے لئے امادہ کیا تھا لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گاروالوں اور اپنے بچوں اور اپنے متیوں اور فرمہ بردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے اروہ نے کہا اس آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پھیج کی ہے تو تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ چنانچہ اروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بدیل کو فرمایا تھا وہی آپ نے ان سے بھی کہا تو اس پر اروہ نے کہا اے محمد آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جھر سے اکھار پھینکا تو کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جھر سے اکھر دیا ہو اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آگئی تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر باگ جائیں گے اس پر حضرت اببکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اپنے معبود لاتبت کی پیشاب کا چوس کیا ہم حضور کو اکیلا چھوڑ کر باگ جائیں گے اور وہ نے پوچھا یہ کون ہیں لوگوں نے کہا یہ اببکر ہیں اور وہ نے کہا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کو ہاتھ لگانے لگتے اور اور وہ کے بتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے کھڑے تھے جب بھی اروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک سے اپنا ہاتھ دور رکھو چنانچہ اروہ نے سر اٹھا کر پوچھا آدمی کون ہے لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوئے ہیں تو روہ نے کہا او غدار کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بگت رہا ہوں یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا میں ابھی تک دے رہا ہوں اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا تعوان اب تک بھر رہا ہوں حضرت مغیرہ زمانہ جالیت میں ایک قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے ان کو قتل کر کے اور ان کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہاں کا اشارہ اسی قصے کی طرف تھا پھر اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مار لیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اسے فوراں کرتے اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے چنانچہ اروا اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں کیسر کسرہ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنے کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو محمد کی کرتے ہیں اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مر لیتا اور انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیتے اس کام کو فوراں کرتے اور وہ جب وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اور وہ جب گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویش پیش کی ہے تم اسے قبول کر لو موسیقی